ایت کے دوسرے روز عبر کرم برس پڑا پنجاب کے کئی شہروں میں مصرہ دھار بارش لاہور کاموں کی گجنوالا شیخ اپورا میں جل تھل ایک ہو گیا تیز ہمائے چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا کشمیر اور گلگل بلتسان میں بھی بارش کی پیش گئی ملک بھر میں عید الازحہ کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کے آدائی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے پہلے دن قربانی نہ کر سکنے والے آج قربانی کر رہے ہیں کہیں بکرے دمبے کہیں پیل اونٹ اللہ کی راہ میں قربان اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے عید کا دوسرا روز دابتیں اڑانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے کل کے مہمان آج بنیں گے میز بان گھروں میں خصوصی پکوان ہوں گے تیار بریانی کباب ران سے سجیں گے دسترخان منچلے بھی بارگ بھی پیو پارٹیاں سجانے کو ہیں تیار بارش کے بعد علائشیں پانی میں تیرنے لگیں مختلف علاقوں سے ابھی تک علائشیں اٹھائی نہ جا سکیں بیس مینجمنٹ عملہ غائب جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر لگ گئے گندگی سے تافن پھیلنے کے باعث شہری پریشان وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کے عید گاہ کے دوسرے روز بھی صفائی آپریشن جاری رکھنے کی حدایت وزیراعلا کا کہنا ہے کہ بربق تلائشیں اٹھا کر مراسب طریقے سے ٹھکانے لگائی جائیں سولٹ بیس مینجمنٹ کمپنیاں اور متعلقہ ادارے کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں اب تک مجموعی طور پر انیس ہزار پانسو ٹن سے زائد علائشیں اکٹھی کی جا چکی ہے اور صدر مملکت عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان کو ترک صدر عجب طیب اردوان کا ٹیلی فون عید الازحا کی مبارک بات دی اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال پاک ترک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا اظہار وزیراعظم کی تاریخی عبادتگاہ آیا صوفیہ کو کھولنے پر ترک صدر کو مبارک بات